موسیقی نمشکار میرا نام ہے سلوڈر سچ انپنڈیت اور میں آپ کے لئے لے لکھر آیا ہوں سولہ جولائی سے تیز جولائی کا سبتہ ہی گراشی پاری ہر سبتہ کچھ کہتا ہے ہر تاریخ کچھ کہتی ہے ہر دن کچھ کہتا ہے اور یہ ساتھ دن آپ کے لئے کیسے ہیں کیا پیار میں دھوکہ ملے گا کیا رشتوں میں دھوکہ ملے گا کیا نوکری میں کوئی شریعت رش رہا ہے آپ کی نوکری کے پیشے پڑھا ہے آپ کے پیٹ پیشے نوکری میں لوگ جال گن رہے ہیں کیسے آپ کو گرائے جائے کیسے آپ کو بٹائے جائے کیا ویپار میں بہت بڑا لاب ہونے والا ہے چاہ پریوار میں خوشیاں آنے والی ہیں چاہ جلد ہی آپ بھی مٹھائی لے کر آنے والے ہیں اور سب کو کہنے والے ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں یا پتا بننے والا ہوں ایسی خوشکمری سے باننے والے ہیں ہم چاہ پوڑ کے چنی کے معاملے ختم ہوں گے چاہاں مسئیبتیں اور بڑھیں گے چاہاں ویپار جیور میں پیار ہوگا یا ویپار جیور میں کسی تیسرے جیوری سے آغلط جائے گی پڑھائی میں من لگے گا یا نہیں لگے گا کیا ہوگا کیا ہوگا اس ساتھ دنوں میں وہ میں آپ کو بتا ہوں کون سے تعریف شب ہے کون سے اشب ہے کس دن اچھا ہے کس دن برا ہے یہ سب میں آپ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اپنے شب ہاتھوں سے اپنے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضبائیے فیس بیوک پر ایسٹر ہمیں فالو کریے اگر آپ کی جرم کنلی مجبوط ہے تو ستاروں کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے اور اگر آپ کی جرم کنلی کمجور ہے تو پھر آپ کے کھالی ہاتھ ہیں تو پھر ستاروں کو منجبوط کریے اور پھر ہاتھوں کو منجبوط کریے یعنی بڑا عائد آپ کے ہاتھ ستاروں میں منجبوط ہوتے ہیں تو طاقت دیتے ہیں طاقت ایسے ہوتی ہے باؤنسر بن جائیں گے باکسر بن جائیں گے اور ہر مصیبت کو مار گرائیں گے اور جنرم کنلی کمجور ہوگی تو مار کھاتے ہوئے چلے جائیں گے اب آپ کو مارنا ہے یا مار کھانی ہے یہ سب کو افتہ کرے گا آپ کی جنرم کنلی کے اوپر اپنے جنرم کنلی کی جانش کرانے کے لیے اپنے شو سمیے پر جلدی لانے کے لیے دیئے گئے نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے اسپین پر ہے اب آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سسٹرائب کریئے بیل آئیکن کے پوٹر میں اور بھوان شنکر کا آشیوان لیتے رہیے گا بھوان شنکر کی مندل جاتے رہیے گا جلابشی کریئے بیل کو بیل کھلائیے بھوان شنکر اور نمدی پر بیل پتر اور بیل کا فل چڑھائیے اور غریب لوگوں کو بھی چل چلاتی گرمی میں بیل کا جوز کھلائیے آپ کے سب ہی کام بن جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کے لیے یہ سبتہ کیا کہتا ہے بات کرتے ہیں مرشب راشی کی سولہ سترہ اٹھار تاریخ کو سمیں بہت اچھا رہے گا آپ کے پاس دھیل سارا کام ہوگا آپ اس دھیل سارے کام کو آنند سے نفٹائیں گے آپ اپنے جیون کا پورا آنند لیتے ہوئے لاب پر 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 پاپتے کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے یہ سمیں آپ کو جادنک بنائے گا آپ کے پریوار میں آئے خدمے سادر ہوں گے پریوار میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گے انیس سو بیس تاریخ کو سوچے ہوئے کاموں میں روگاؤٹے آ سکتی ہیں آپ کے سامنے نئی چنانتیاں انیس سو بیس تاریخ کو نور پھیلا سکتی ہیں ویسے اس سمیں میں آپ سوارتی ہوں گے آپ کا سوارت آپ کے لیے لاب دائے پر رہے گا کیونکہ اس سمیں میں آپ وہ کریں گے جو آپ کو کرنا ہے کسی کی کہتے ہیں نا کسی کی دوسرے کے چکر میں نہیں پھسیں گے دوسرے کے چکر میں پھسیں گے مقصان بڑا ہو جائے گا کچھ لوگ کہیں گے دیکھو یہ مطلبی آدمی ہے کوئی بات نہیں ان دو دنوں میں مطلبی بن کر اپنا کام نکال لیجئے اگر خود دکھی ہوئے اور دوسرے کو شکھی کر دیا تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہلے اپنا گھر دیکھیں پھر دوسروں کا گھر دیکھیں گے لیکن اسی وجہ سے دو آپ کو سوارتی بھی کہیں گے رشتے داروں پر ویدن میں آپ گھونڈی کہنا سکتے ہیں چونکہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے چسی کے بارے میں میں ہی سوچیں گے اکیس اور تیس تاریخ کے سمیں ایک دم شانتی پرد ہے گتشیل طریقے سے آپ بڑھتے جائیں گے دیو میں دیو میں لاب کو پراب کریں گے پر تو ادارسیتا اور سفتی حامی دے گی یعنی ان دنوں میں اکیس اور تیس تاریخ کے سمیں اکیس سے تیس تاریخ کے بیچ پر اگر آپ آلس کریں گے تو مقصان ہوگا رشتوں میں مکھاز کھولے گی آپ ہر کام سرلتہ سے سمیں پر پورا کرنیں گے اپنے پری جنوں کے ساتھ ہشی خوشی میں آنند میں سمیں کو بیتی کریں گے آپ پرشب راستی کے جاتر ہیں تو آپ کے اوپر گروہ کی برسپتی کی وشیش پر پا رہے گی آپ کے مانتہ پتہ کی وشیش پر پا رہے گی سنت اور گروہ کی وشیش پر پا رہے گی پریوارت کے ساتھ اچھا سمیں مٹائیں گے دیوہ میں کشحالی رہے گی آپ کے پاس واہن ہوگی سمپتی ہوگی واہن اور سمپتی کھرنے کے لیے پیسہ ہوگا نوکی پیشہ والے لوگوں کو بھی لاب ملے والا ہے آپ اپنے اچھ ادھکاریوں کے ساتھ کام کریں گے آپ اچھ ادھکاری آپ بھی پرشنشہ کریں گے اس کے ساتھ آپ کو بونس اور ریوارڈ بھی مل سکتا ہے پرشب راستی کے جاتر اس سبتہ دل کی بجائے دیوانک سے کام لیتے ہوئے مجد آئیں گے کسی بھی کارپل کرتے سمجھیں لاب اور ہانی پس زیادہ دھیان دیجئے گا اگر ہانی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے لاب ہو رہا ہے تو کرتے جائیے آنکھ بند کرتے کوئی بھی کام نہ کرے کاروبار ان کریئر میں کاروبار میں وشوشنی لوگوں سے ملاقات ہوگی لوگوں کا سمرتھر آپ کو ملے گا سبتہ کے پرواد میں سمتار سے جڑی سے کوئی سمسیہ آپ کو پرشان نہیں چلے گی بلکہ سمتار سے جڑی سے کوئی سمسیہ کا حل نکل جائے گا اور آپ رہت کی سانس لیں گے اس دوران آپ اپنے گھر پریوار اور سبھی لوگوں کا پورا صحیح پاتے ہوئے خوشی جوادہ ورم میں جیون کو جینے والے ہیں ورشیب راشی والے تو اچھا سمیں کہا جائے گا یہ ویوشائی کے معاملے میں یہ سمیں بہت شاندار اس دوران آپ کے کاروبار پر وستار دے پائیں گے یعنی اور بڑا کر پائیں گے اس سفتہ کے آنکھ تک آپ کو کوئی جوڑی آپ کو بہت اچھی خبر ملنے والی ہے ویدیش شنیلے کے کاموں میں لاب ملنے والا اس دوران سواز سیوہ کریں گے رادیتی سے جڑیں گے کوئی بڑی اپ لپتی کوئی بڑا مقام بھی اس سفتہ میں حاصل کریں گے رشتے ناٹوں کے دستی پورت سے یہ سفتہ پونی طریقے سے انکول ہے لاب پارٹر سے نزدیکیاں بنیں گی سنگل لوگوں پر من جاہے وقتی سے بات چیٹ اور ملاقات ہوگی چھوٹی بوٹی دکتوں کو جو دی اگنور کر دیں تو صحت کی دستی پورت سے بھی ایسا افتہات چاہے اس بھگوان شنکر کا جاپ کریے مندروں کا جاپ کریے اوہ انورشاہ مندر کا جاپ کریے شوگلی کی پوجا کریے شو مہیمہ کا گھرگان کریے ہنمال چریسہ پڑھئے مندر جائیے بھولے نات آپ کو آشغاب دے رہے ہیں اگر آپ کی جنمکلی میں صدارے مجبوط عوستہ بہت ہے تو یہ سمیں آپ کا ہے اگر آپ کی صدارے کمجور ہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے اپنی جنمکلی کی جانچ جرور کرائیں اور اپنی صداروں کو پرنٹ موجود بنائیں دیئے گئے نمبروں پر سمپر کر کے آپ اپنی جنمکلی کی جانچ کرا سکتے ہیں رادے رادے موسیقی